اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کینیڈا ویزٹ ویزا ریشو ویڈ فیملی اینڈ ویڈ اوڈ فیملی یعنی سنگل اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو کیا ویزا ریشو ہوگی اس کا کیا اپلیکیشن کا سینیری ہوگا جو سٹوریز ہیں جو میٹس ہیں یا جو لوگ مارکیٹ میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن دوں گا کیونکہ دیسنلی ہمارے کچھ لوگوں کے ویزا لگے ہیں جو ویزٹ ویزا جنہوں نے اپلائے کیا تھا اس کو دیکھ کر اس کو ویلیشن کر کے جو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کو دیکھ کر ہم نے کیا اسیسمنٹ کیا اور ویزا لگنے کے چانسز کس میں زیادہ ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تب زیادہ ہیں یا آپ سنگل اپلائے کرتے ہیں تب زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ کیا کیا رکوائرمنٹس آتی ہیں اور کس کو آپ کو اپلائے کرنا چاہیے تو یہ ساری ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں آپ کو ملے گی ویڈیو آخر تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفرمیشن سکپ نہ ہو جائے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ کینیڈا آج کل مین پار شارٹیج کو جو ہے فیز کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کینیڈا نے اپنی امیگریشن کو اپنے سٹوڈنٹ ویزا کو اپنے وزٹ ویزا کو بہت زیادہ ریلیکس کر دی ہے اب سٹوڈنٹ ویزا بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں وزٹ بھی لگ رہے ہیں اس کے علاوہ امیگریشن بھی لوگوں کی ہو رہی ہے اس کے لئے بھی انہوں نے جو ہے جو ان کی ہوتی ہیں پولز وغیرہ وہ سارے اوپن کر دی ہیں اور اس کے ڈراؤز ہوتے رہتے ہیں تو ان کی ساری چینزز کو دیکھ کے ہوئے آج کل جو وزٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں یا ورگ اپلائے کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ اپلائے کر رہے ہیں تو اس میں کیا سکسیس ریشو چل رہی ہے اگر آپ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو سنگلی اپلائے کرنا چاہیے یا آپ کو فیملی کے ساتھ اپلائے کرنا چاہیے تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کو ہم کمپلیٹی جو ہے ڈسکس کریں گے دوسرا اگر آپ بھی یوکی یو ایس اے کینیڈا اسفی ایٹیلی میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہم آپ کو فری آف کاؤسٹ اسیسمنٹ دیں گے آپ کو بتائیں گے ٹائم کیا لگے گا ویزا آپ کی کاؤسٹ کیا آئے گی اس کے علاوہ آپ کے ڈاکومنٹس کاؤن کاؤن سے آپ کو رکوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو فری آف کاؤسٹ دیتے ہیں زید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سکرائیڈ نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے جنوں میں ہم سٹڈی اپرارڈ کے لیٹر سکولیشپ کے لیٹر ویزٹ کے لیٹر ورک کے لیٹر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے ہیں اب دوستو آتے ہم ٹاپک کی طرف کہ سب سے پہلے تو آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنگل پرسن جو اپلیکیشن ہے کینیڈا کی یا پھر اس کے ورسز جو ہے فیملی کی ویزا کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپلائے کرنا اس کی مت کیا ہے مطلب اس میں کیا کوئی ایسی سیکرٹ بات ہے یا کوئی جو لوگ اس کو پرموٹ کرتے ہیں کیا ان کو اس میں واقعی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوستو مارکٹ میں کینیڈا کا ویزٹ ویزا کو لے کر بہت ساری فیک نیوز ہیں کہ آپ سنگل ویزا اپلائے نہ کریں آپ فیملی کے ساتھ ٹورس ویزا اپلائے کریں تو جو ہے ہم آپ کا ٹورس میں آپ کے سکسس ریشو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ریسنڈ میں ہم نے بہت سارے ایسے ہمارے کچھ کیز ہیں ابھی لاس ویک ہی ہی ہمارے ایک بندے کو ویزا ملا ہے جو کہ سنگل ہی اس نے اپلائے گیا اس کی فائملی ساری فائملی ادھر ہے اس میں اس کا سنگل ہی ویزا لگا ہے جو ہے وہ تو یہ جو میتھ ہے کہ فائملی کے ساتھ زیادہ لگتا ہے یہ بلکل بھی جو ہے نا ایک فیک نیوز اس کو کہہ سکتے ہیں لگتے ہوں گے لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سنگل ہی بلکل نہیں لگتا سنگل بندے کا بھی اپلیکیشن اگر آپ سمیٹ کریں گے تو اس کا بھی ویزا لگتا ہے ہمارے پاس اس کا اپروول لیٹر ویزا بھی ہے اس کے ساتھ ہماری ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں آپ کو ویڈیو بھی ہماری یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیں گے تو وہ ساری چیزیں یہ ہے کہ ویزا سنگل بندے کو بھی اپروول کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنا کہ فائملی کے ہیں اور فائملی میں کیوں لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو آپ سے زیادہ اپلیکیشن فیز چارج کرتے ہیں جتنے آپ کے میمبر زیادہ ہوں گے اتنے اس کے مطابق وہ اپلیکیشن بھی فیز چارج کریں گے وہ اتنے مطابق وہ آپ کو جو ہے سرسز چارجز زیادہ بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ اس کا ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ سارے لوگ اپلائے کر دیں تاکہ ان کی سرسز چارجز وہ بڑھ جائیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف فیملی بھانے کا ویزا رکھتا ہے بلکہ سنگل بندے کے بھی اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں جنہاں کے باقی چیزوں کے اب آتے ہیں کہ ریسنٹ جو ٹرنڈ ہے کینیڈا کا ویزا کا وہ ہے کیا بیسکلی دوستو جب سے کووٹ کی رسٹکشن ختم ہوئی ہے تب سے کینیڈا کی گورنمنٹ نے وہاں کی جو مین پار شارٹج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف طرح کے سٹیپس لیا ہے انہوں نے سٹوڈنٹس کو بہت سارے فیورز دی ہیں کہ ان کے ویزا جو ہے وہاں پر جو ختم ہو رہا تھا ورک پارمنٹ آفٹر سٹیڈی ورک پارمنٹ جو ملتا ہے اس کی ایکسٹینشن کر دی اس کے علاوہ دیورنگ سٹیڈی آپ کو فل ٹائم جاب کرنے کی پرمیشن دے دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو امیگریشن کی جو جتنے بھی ان کے رکی ہوئی امیگریشن تھی جس کے وہ ڈراز نہیں کر رہے تھے اس کو انہوں نے کھول دیا ہے اب جو ہے وہ جو ویزرڈ ویزا جو جا رہے ہیں جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت اچھا جو کیس ہوتا تھا بہت اچھا جس کا جو ہے ڈاکومنٹس ہوتے تھے بینک سٹیڈمنٹ ٹھیک ہوتی تھی ٹریول اسٹری بھی ہوتی تھی پراپرلی تو اس کو بھی ریفیوز کر دیتے تھے لیکن اب کیا ہے کہ بغیر ٹریول اسٹری فریش پاسپورٹ اس کے علاوہ بس وہ اگر بیسک رکوائرمنٹس کو پوری کر رہا ہے اور ان کے لیے وہاں پر آ کر یوزبل ہو سکتا ہے اس کو وہ ویزا دے رہے ہیں تو اس وقت یہ ریسنٹ ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ویزا ایز مچ ایز پاسپورٹ یہاں کی امبیسی کینیڈا کی امبیسی وہ ویزا لوگوں کو دے رہے ہیں دوستو کینیڈا ویزا کے بینیفٹس کیا ہیں اگر آپ اپلائے کرتے ہیں دوستو فیملی کے ساتھ اگر آپ ویزا اپلیکیشن اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ٹورس ویزا کی صرف آپ کی کاؤس بڑھ جاتی ہے آپ کو امبیسی فیز زیادہ دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ہر ایک کا جو ہے ایمیوٹیشن یا جو بھی چیزیں ہوتی یا آپ کو اس کی بینک سیڈمنٹ زیادہ شو کرنے کی فیننشل آپ کو زیادہ سو کرنے ہوں گے لیکن اگر آپ سنگل کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ اپنے فیننسز بھی پورے سورے اپنے حساب سے شو کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک آپ کے پاس ایک ریزن بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی فیملی یہاں پر ہے اور اگر آپ نے واپس آنا ہے کیونکہ آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس واپس آنے کی اپنے کنٹری میں آنے کی ایک ریزن بھی بنتی ہے تو اس لیے سنگل اپلیکیشن کے بھی اتنے ہی فائدے ہیں جتنا کہ فیملی کے ہوتے ہیں اب آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اگر آپ نے ٹورس ویزا اپلائے کرنا ہے یا کوئی بزنس ویزٹ اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے انگل سے ہوں گے آپ کو جو ہے اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا فوٹوگرائف چاہیے ہوگی آپ نے سیلری سپ یا آپ کو جو بزنس ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے کورنگ لیٹر دینی ہوگی اور اس کے لیے کمپنی کا جو لیٹر ہے اس کے لیے آپ کو ساری اپلیکیشن دینی ہوگی ڈیٹیل ٹریول پلان چاہیے ہوگا ہوتل بکنگ چاہیے ہوگی ٹکٹ وغیرہ چاہیے ہوگی تو یہ وہ لیے کمپنی کا جو آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں شروع میں آپ نے کسی ارگنائزیشن کا کسی ایکسپو کا کسی سیمینار کا کسی اور اس طرح کی جو وہاں پر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو بزنس کے ریلیٹڈ ہے اس کا آپ انمیٹیشن مگوا سکتے ہیں اور انمیٹیشن مگوا کر اگر آپ اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں ساتھ میں اپنے بزنس ڈاکومنٹس بینک سٹیٹمنٹ اور سارا جو ہے ٹریبل پلان بنا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے ویزا لگنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں آپ نے اگر اس سلسلے میں آپ نے کوئی انمیٹیشن مگوانا ہے اگر آپ کو انمیٹیشن مگوانے میں پرابلم ہے تو اس سلسلے میں آپ ہمارے دیوئے نمبر پر رابطہ کر کے انمیٹیشن اور باقی پروسس کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ انفرمیشن لے سکتے ہیں ہم آپ کو انمیٹیشن بھی مگوا کے دے سکتے ہیں پلس آپ کی جو فائل ہے اس کو اس طرح سے ریڈی کریں گے تاکہ آپ کے ویزا کے چانسز ہو جائیں باقی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ یہ وہ ساری وہ آپ نے خود دینی ہوگی لیکن ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس کس طرح سے ان کو رین کرنا ہے تاکہ آپ کے چانسز جو ہے وہ میکسیم ہو جائیں دوستو اگر آپ بھی انٹریسٹڈ ہیں اگر آپ بھی کینیڈا کا ویزا ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا فریش پاسپورٹ ہے یا آپ نے آپ کی ٹیول اسٹری ہے آپ بزنس کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں تو پھر ابھی ٹائم ہے اس وقت جو حالات چار رہے ہیں جو کرنٹ سینیریو چار رہے ہیں کینیڈا میں اس وقت میں یہ ہے کہ اس وقت میکسیمم جو ہے وہ ویزا مل رہے ہیں اسی اگر آپ ٹائم میں اپلائے کریں گے تو آپ کے چانسز بھی ہیں کہ آپ کو بھی جیسے باقی لوگوں کو مل رہے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی چانس مل جائے اور آپ بھی ٹیول کر جائیں آپ بھی کینیڈا جا کر باقی آپ کا وہاں جا کر آپ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں وہاں جا کر بعد میں فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں جوب بھی ٹونڈ سکتے ہیں اور باقی بہت سارے آپشنزیں جو آپ وہاں جا کر جو ہے اویل کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپلائے کرنے چاہتے ہیں تو ہمارے دیوئے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں دوستو یہ تھا کینیڈا کا وزٹ ویزا سنگل اپلائے کرنے کا یا فیملی اپلائے کرنے کا جو ہے اس کے ترمیان ڈیفرنس کیا ہے یا اس میں کس کو فائدہ ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا سوبرویو دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل بھی سبسکر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ